موسیقی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لوگن سوباش اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا بھی مات بولیے موسیقی اے گائز ابھی ہم ہیں احمد شاہ پیلیس کے یہاں پہ رکھیں ایکشلی اندر جانے کے لیے پرمیشن نہیں ہے یہ ایکشلی پرائیڈ پرپرٹی ہے اور یہاں پہ نواب رہتے تھے سدھی محمود خان اور یہ پورا ایریا جو ہے یہ راجوارہ ہے اس کا جو پورا ایریا پیلیس کا ایریا ہے 45 ایکر سے یہ تو اندر تو جانے کی پرمیشن نہیں ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں مرود جنجیرہ فورڈ دیکھنے کے لیے تو چلیے چلتی ہے کلے تک جانے کے لیے آپ کو پیری بوٹ ہائر کرنا پڑتا ہے اور وہاں سے لگ بک آپ کو 15 ونٹس لگتے ہیں کلے تک جانے کے لیے اور جو پورا دورگ ہے وہ آپ کو گھومنے کے لیے لگ بک 40 یا 45 منٹس ملتے ہیں جو کی بہت ہی کم ہے اتنا بڑا جو دورگ ہے وہ گھومنے کے لیے اور آرکلوجی آف انڈیا نے کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہاں دیکھا سریعے کلہ بنانے سے پہلے ایک آئیلنٹ آب بیٹا اور بیٹ کے پر بہت بری آستی تھی جس کے لیے جو کلہ بانے تھے اور کلہ بنانے والے کا نام تھا سدھی زہر اپنے مہاراٹر میں سدھی زہر دو بن کے رہے گا جو سیوہ دی مہاراٹر تھی جو ٹائم پر جو سدھی زہر تھی یہ سولہ سکتے تھے یہ لوگ موگلوں میں سے تھے اور یہ جنہوں نے جو کلہ جو باندھتے ہیں گیارہ سکتے اور حکشی تھے ان دونوں میں بتا جائے تو پانچ سارے پانچ سال کا پھرک ہو چکا ہے اور اتنا بڑا راجہ ہونے کے بعد اس نے اپنے نام کی حکومت نے چلائی یہ پنجتن پاک پھر بابا کے نام کی حکومت چلائی اور ان کی ریاست تین تعلقوں پر چلائی تھی مرود جنگیرہ مستہ تعلق اور شیوردن تعلق تھا اس راجہ نے تین تعلقوں پر راج کیا تھا برسات کے دنوں میں سمندر کا پانی یہ مزار تک آتا تھا جسے اپنے مومبائی میں حجی علی حجی ملنک کے پاس سلامی کے لئے جاتا ہے یہ بابا کے دشن کرتا تھا یہاں سے ریٹن چلا جاتا تھا اور تب اس کیلے کے اندر بستی کی لوگ رہا کر دیتے یہ بابا کے نام پر شبوشاں میں پاس شنڈوں میں پاس دیئے جلاتا تھے ان کا نام ہے پنجتن پاس پیر یا ستیاں حفظانی دیتا تھا ابھی آپ لوگ انہیں جہاں سے انٹی کر چکے تھے اس کا اسٹرے بھی پورے بابیشی بنا کے رکھے تھے اب اس کیلے کا جو کام شٹارٹ کیا تھا یارہ سو اٹھارہ میں شروع کیا تھا یارہ سو چالیس میں ختم کیا اس کیلے کو بنانے کے لئے پورا بابیشیہ لگا تھا یہ مزار ایسی ہے جسے اپنے مومبائی میں حجی علی حکی ملنک پونا میں شیوہ پور میں کھر میں کمرار تریش اسی یہ پانجتن پاس پرکی درگاہ ہے یہ بابا کا خیوز مڈی ہے کہ جسے آکار دکھتا ہے یہ بابا کا خیوز مڈی ہے جسے آکار دکھتے ہیں پر یالہ کر کے لکھا ہوا ہے اب اس کیلے کے اندر بستی کے لوگ رہتے تھے یہ بابا کے نام کے سبو اچھا میں پاچ انڈوں میں پاچ دیا چلا تھے اپنے کو آدھے گھنٹے کا جو ٹائمنگ ہے آدھے گھنٹے میں فیکٹ آنے کا ہے کہ ابھی اپنے کو پانے میں چڑھنا پڑیں گا اور یہاں سے وہاں تک پیدل جانا پڑیں گا کیونکہ راک سے راک کے پر کل کے جانا پڑتا ہے تو پہلی شاہر آپ کے لئے زندگی کے راہ میں کبھی کسی سے پیار مت کرنا زندگی کے راہ میں کبھی کسی سے پیار مت کرنا اور پیار ہو گیا تو انکار بھی مت کرنا اور نباد سکو تو نباد لو ورنہ کسی معصوم کی زندگی برباد بھی مت کرنا یہ کیلہ جو بابی سکر میں جو بنیا ہے یہ کیلہ جو بابی سکر میں جو بنیا ہے بابی سکر کے اندر بتایا ہے تو ہر جگہ جگہ پر توپے رکھے ہوئی ہے لیکن کوئی توپ کا نام نہیں دیا گیا ہے ابھی آپ لوگوں نے جہاں سے انٹی کر چکی تھی میں گیٹ اور میں گیٹ کے پر جو تین توپ جو رکھے ہوئے ہی نہیں کی نام ہے پہلی توپ کا نام ہے کلال بنگری جس سے کلائے میں جو بنگری پہنتے ہو اسی طرح بنگری پہنا کے رکھے ہوئی ہے دوسری طب کو جو نام ہے جو چھڑا جو کسا گائی جسو بنا چرکو پہنا ہے اور تیسری طب کو جو نام ہے چعوری تو سمانے میں کنام دیا گیا تھا ویسے بھی یہ طب جو تیسرے نمبر پڑھے پہلے نمبر پڑھے ہم پہلے نمبر پڑھے بھیجاپور کی ملک میدان طب دوسرے نمبر پڑھے دھولتابات کی مہندہ طب اور تیسرے نمبر پڑھے جنجری کی کالال بمملی اس کو پہلے ہم کیا کہتے تھے جل زیلا جل پانی زیلا بیٹھ اس کو اردو میڈی بیٹ کرتے کرتے جنجرہ بنا دیا حقیقت میں اس کا سائنام بتا جائے تو اس کا نام ہے ززیرا مراتی مجی اللہ پنزل زیلا منتو ہانی کتی ہونا مجی جاستی توپ تاپت نہیں اس کو باہر سے مٹی اللہ کر ادھر ہی تیار کیا رہا پانچی داتوالے تو پہ سر ان زمانے میں ویلڈنگ ہو گیا کچھ بھی نہیں تا سی سا پگلا کے جوائن مرائے تو پہ اور یہ توپ نیچے پہیا کا گاڑی رہتا تھا گاڑی سے پیچھے کرنے کے آگے سے باروز داتنے کے آگے گولا رکھنے کے اور یہاں سے باتی لگانے کے جسے ہم دیوالی میں فٹا کے بجا سکے ہیں اسی مطابق اس کو بجانا ہے اور اس کی رینج بھی اتنی غیری تھی تین کلومیٹر کا بھی تھا پات کلومیٹر کا بھی تھا آٹھ کلومیٹر کا بھی تھا کیونکہ کلال بنگڑی کی رینج کیونکہ کلال بنگڑی جو ہے باویس ٹرن کا توپ ہے باویس ہزار کیلو کی توپ ہے اور اس کیلے کے اندر آدھ بھی آویلیبل ون سکٹی پہ کیانن آدھ بھی موجود ہے ابھی نیچ پینٹ پہ جانے سے پہلیں یہاں پر بھی ہے خوبصورہ شاہری آپ کے لئے ہے خوبصورت ہے اکھے تمہاری رات کو جاگنا چھوڑ دو خوبصورت ہے اکھے تمہاری رات کو جاگنا چھوڑ دو اور خود بہ خود نیند آ جائیں گے آپ کو اٹھ سپر بیٹھنا چھوڑ دیں موسیقی دیکھیں سر ابھی آپ لوگ نیچے کافی تھے نامے بٹھے ہوئے تھے نامے بٹھے ہوئے تھے اپنے کو باہر سے راؤنڈ راؤنڈ دکھا جارہا تھا وہ یہ ہی ہے اس کو ہم اندی میں بروچ کہتے ہیں مراتی میں ٹاڈو بندی انگلیش میں سرکل کہتے ہو اور ایسے کیلے کے راؤنڈ فگر میں پورے باویس سرکل بنا کے رکھے ہیں اس کا فونڈیشن سے لے کے ٹاپ تک اس کا ہائیڈ ہے 90 فٹ کا ہائیڈ ہے ہر سرکر کے نیچے والٹوڑا ہے گھوڑا میں جا کے دیکھنے والے ہیں دیکھیں سر یہ جسے توپ رکھی بھی اسے طرح سے ہر کمان میں ایسے توپ لگے رہتے تھے ان لوگ توپ کی نشانہ یہاں سے لگانے کے اور بندگ کی نشانہ یہاں سے لگانے کے سر اس زمانے میں بندگ کو گرا کچھ بھی نہیں تھا لیکن پاس کا نشانہ لگانے کے لئے تیر فیک بھالا فیک گلیری کا فرقہ جو پاس میں لگتا ہے توپ کا نشانہ پاس میں نہیں گر جاتا ہے دوری پہ ہی گر جاتا ہے اور اسے کیلے کے راؤنڈ فگر میں پورے ووی سرکل بنا کے رکھے ہیں دیکھیں سر جی یہ توپ پنی کے پہیے کا گاری رہتا تھا گاری سے پچھے کرنے کے آگے سے باروز داتنے کے یہاں سے بطے لگانے کے جیسے ہم نے دیوالی میں پھٹا کے بجا چکے اسی مطابق اس کو بجانا ہے موسیقی موسیقی اس رامے میں اس کے لئے گندہ پانچو گڑ کا بستی رہتا تھا تین ساماوت کے آhington میں رہتا تھا اور اب جب آپ نے باہینے بتایا، اس رامے میں اس نے nutsرنگ نکاللا تھا اس رامے میں نکاللا تھا جسکے کن اندرگرن وارٹ ٹرنل جو کو persep researchers اس کیا جو ساٹھ فٹarım کھی گھے رہی سے نہیں گا تھا یہاں سے یہ اس کے اندر سے لوگ اپر سے اس کا دروازہ د forbade درما دی میرے جا کے دکھاؤ دوں کا اس سے گزرنا نہیں بلکہ جا کے دیکھنا ہے انیس سو بہتر میں کلے میں ارکیلی جو گرمنٹ نے اس کو سروے کیا تو اس کو لکے ہی دکھائی دیا اور اکسیجن کم مینکہ جس نے سل کر کے رکھا وہ ہے لوگ اوپر سے دکھا تو میں آپ کو نیچے لی جا کے دکھاؤں گا تو ضرور دکھا دوں گا یہ بھی وہی سائے سرکر ہے لیکن اب یہ بہت کچھ آور ہے وہ زمانے میں کہیں کہیں جگہ چھت بھی بنا کے رکھی بھی ہر جگہ پہ نیتا پورا اپنی اپن تھا دیکھیں اس کا اپنے کو ڈیگرام سمجھ میں آ رہا ہے سر اس زمانے میں سکیلے کندہ بجلی کر تو نہیں تھا اور آج کے دور بھی بینے لیکن ان لوگ کا جو دیا جلانے کا کھاکا دے کو جیسا کہ وہی سائے دکھائی دے رہا ہے جس میں ہم چھممہ جلا دیتے تھے کونڈالی جیتے تھے دیویڑا ہوتے تھے ابھی اپنے گھروں میں انجلس کے ساتے ہیں پیتل کے تامیہ کے لوہے کے وہ زمانے کے انجلس کو پتھروں میں بنا کے رکھے ہیں اور لوگوں نے اور اسی زمانے میں اس کے اندر کئی جگہ پہ اس میں ملشال بھی جلائے کرتے ہیں وہ زمانے میں آپ ایسے دروازے لگے ہوئے تھے ابھی اپنے کو نیکس پاند پہ جانے کے پہلے اپنے کو ٹہن نی دیکھنا ہے ٹہن نی کے سی بنائے ہوئی تھی ٹہن نی دیکھنا ہے موسیقی 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 یہزہ اس نیک کلا جو تین فوور میں بنائی کے رکھا ہے first problem دی کروا اب اب اپنے توپی توپ دیکھا یہ 2線 فوور ہے israelچ یہ سینک لوگ کی رینے کی جگہ تھی ابھی آپ لوگ کافی تا اور میں بیٹھے ہوئے تھے نامی بٹھنے کے بعد آپ کو باہر سے اندر کا عصاص کوئی دکھائے دیا تھا ابھی آپ لوگ نے اندر سے باہر کے نزارے پورے دیکھ چکے اور باہر سے دکھائے جان رہا لیکن ایک سمجھ کے باہر ہو جاتا ہے ایک ونڈوز جیسا جو اندرہ جو دکھائی دے رہا تھا وہ یہی کھٹ کیا ہے اور ہر سرکر کے نیچے سے وارٹ اور بنا کے رکھے بھی دیکھیں سر جی اس دمانے میں اتنے انجینئر ہوگا رہا تو کچھ بھی نہیں تھے لیکن انہوں کا کام کا سپائی دیکھئے یہاں پہ تو اپنے اندر سے پورا دیکھ رہا اپنے کو یہاں پہ پورا میٹی کا چھاٹ مارا وہ دکھائی دے رہا ہے اور آپ کو جہاں کئی بھی جو سپائی دے رہیے یہ چونہ اور جو نمک گیڑا ہے جو سابیس سمجھ میں آتا ہے سر جی اس کے لئے کے اندر کیا یوز کیا ہے اس کے لئے کے نام اٹر کیا یوز کیا تھا لیٹ لائم جوگری سالٹ یعنی گوڑ سیسا چونہ نمک کا استعمال کیا ہے آپ کو جہاں پہ جو سپائی دے دکھ رہی ہے چونہ اور جو نمک گیڑا ہے جو سابیس سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ نمتر تہنی برود جھر کٹھنا ساتروں بھی طرحنا تو جتون مگے چاہی نوار جان توپی مارے کی اب نیچ پاڑ پہ جانے سے پہلے یہاں پر بھی ایک کوپ سورے شائریہ آپ کے لئے میں بھی ایک گانا سنانا چاہتا تھا بار دار بڑی آواز نہیں بنتی میں بھی ایک گانا سنانا چاہتا تھا بار دار بڑی آواز نہیں ملتی اور میں بھی ایک سمندر میں شیش میں آر بانانا چاہتا تھا مگر مجھ کو ممتاز نہیں ملتی مگر مجھ کو ممتاز نہیں ملتی مگر مجھ کو ممتاز نہیں ملتی دیکھیں میں نے آپ کو یہاں پہ جو کھڑا کیا ہے ادھر سے لئے رانی مہلے یہ کیلے کا جو کام پھتم ہو گیا تو اس اتنے پرائیٹ میل جو بنا کر رکھاتا ہے تالاپ کو جور کے بنے آئے تھا اور یہاں پہ اس کا بنانے کا مقصد کیا تھا کیونکہ دیکھیں اس دوانے میں اس نے یہاں سے سرنگ نکال آتا اگر اس پر کسی نے اگر اٹک کیا تو اپنے فیملی کو لے کے کئیسا پار ہو جائیں گے تو یہ سرنگ سے نکال آتا اس کے لئے یہاں پہ پرائیٹ میل بنایا تھا جس کا جو نام رکھا گیا تھا رانیم ہے ویسے بھی اس کیلے کو جتنے کے لئے اپنے سیوہ جی مہاراج کانو جی انگرہ سنبا جی راجہ تینوں بھی آ چکے تھے ان سے بتا جائے تو سارے پانچ سال پہلے بناوا کیلہ ہے دیکھیں اپنے سیوہ جی مہاراج نے لگ بگ میں سارے تین سو پونے چار سو کیلے جیتا ہے لیکن ان کے سامنے دو کیلے ایسے کر رہے ہیں جو انگرہ انڈی پیٹیٹ ہے چکے ایک دیوگری کا دولت آباد کا کیلہ اور ایک جنجیرے کا کیلہ تو جنجیرے کیلے میں اسی خواہد بات کیا ہے میرے خیال سے اگر اپنے سیوہ جی مہاراج کو اگر دو چیز کا اگر اندازہ لگ جاتا تھا پانی کا اور ہوا کا تو یہ کیلہ انہوں نے کپ کے کیپچر کر پائے تھے کیونکہ انہوں نے اس سے اچھے اچھے اور باری باری کیلے جیت پا ہے سار جی یہ کیلہ ان کو جیتنے میں نہ آنے کیوں جسے انہوں نے مالوان میں رتنا گرے میں سندھ درگو تیار کیے جنجیرہ پورٹ جو ہے بابی سکر میں اور سندھ درگو جو ہے چالی سے کرنے اور آج بھی وہاں پہ بستی رہتی ہے اس کے بعد میں کانو جی انگرے کانو جی انگرے کو بھی یہ کیلہ جیتنی منیا ہے انہوں نے علیہ واد میں کلابہ کیلہ کھڑا کے جہاں پر پلوٹ آئیڈ میں پہدال چلے جاتا ہو لیکن ان کا ایک توپ کا جو مارا بیٹھا ہو ہے جو سابس سمجھ میں آتا ہے جو مین گیٹ کے پر دیکھو سپیت پارٹی دیکھتی ماروال کی پارٹی اس میں جو سراغ پڑا دکھا ہے جیتا ہے یہ راجپری گاؤں سے پہاڑ کے پر سے مار رہا تھا اس کا نشانہ بھی کتنا دروس تھا اب اس کے بعد میں سمباجی راجہ ہے سمباجی راجہ نہیں بہت کوشش کی یہاں تک کہ اپنے جان کی بازی لگا کر اسی راجپری گاؤں میں سے رستہ بنانا شروع کیتے اور اس کیلے کو جیتنے کے لئے بہت انکریب آ چکے تھے یہاں پر انہوں کا جو آخری پیری تھا جس کا نام ہے صدیق آسم صدیق آسم کو پتہ چلنے کے بعد انہوں نے یہ سرکل پر سے توپ پی فارنگ کر کے رستہ توڑ دالے اور رستہ توڑنے کے بعد انہوں نے دیکھے کہ سامنے ایک بیٹ ہے آئی لینڈ ہے تو وہاں پر انہوں نے صرف عمارت بنانا شروع کیتے ہیں اور اور انہوں نے کچھ اتنا تھا رائیگر پر حملہ کرنا تھا وہ کیلہ آدھورہ چھوڑ کے چلے گئے پہلے ہم اس کو کاسا کیلہ کہتے تھے وہ کاسا پت میں در کہتے ہیں یہ کلہ اپنے کو مروڑ جنجرہ سے نہیں دکھائی دی رہا ہے کیوں نہیں دکھائی دی رہا ہے جہاں سے اپنے ٹکٹ آئر کر کے پشپاوٹی میں بیٹھ گئے دیکھو وہاں پہ ایک بڑا ٹکریہ ہیل ہے پہاڑ ہے اس کے وجہ سے یہ کلہ ہم کو مروڑ جنجرہ سے نہیں دکھائی دی رہے ہم کو جو مروڑ جنجرہ سے دکھ رہا تھا وہی دکھ رہا تھا جس کا نام ہے پتن درگو سمندر کی لہر ہے ٹکڑا ٹکڑا کے پتھر کو ڈیمیج کیا لیکن مٹریل نے آج تلہ کہیں سے اپنی جگہ بھی نہیں چھوڑی ہے برسات کے دنوں میں دنکہ اس کا ہائیڈ ہے پونیشن سے لے کے ٹاپ تک اس کا ہائیڈ ہے نبی پیٹ کا ہائیڈ ہے برسات کے دنوں میں دنکہ نبی پیٹ کے ہوجہ پانی آکے گر جاتا ہے جو اپنے کو اندر کی بھی دیوار کھائی بھی دکھائی دی رہی ہے اگر ساتھ میں جانے کے بعد ہم کو انکہ نیچے کا ایسا دکھائی دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گوڈام اینے بارو تکھنی کی جگہ اور بارو تکو وہاں ہی پڑکتے ہیں جہاں پر جو تھنڈی جگہ رہتی ہے سامنے اپنوں کو ایک دیوار دکھائی دیں گے ایک بہترین نقشی کام کیا ہوا دکھائی دیتا ہے اس پر ایک تاریخ لکے رکھی بھی ہے گیارہ سو باسٹ گیارہ سو باسٹ میں اسکول بسایا تھا اس کیلے کے اندر چوتی کلاسک رہے چکے سامنے اپنے کو دیوار دکھائی دیں گے ابھی نیک پانٹ پر جانے سے پہلے یہاں پر بھی ایک خوبطور شاہری آپ کے لئے ہے پہلے تو ہم اشاروں میں کام کرتے تو ابھی تو ہم اسکولوں پر کام کرتے تو شاہر بھی کیا کہتا ہے پتھر کو بھی انداز ہے وہ پاہنے لگے یا محبت میں جھوٹے قسم کھانے لگے پتھر کو بھی انداز ہے وہ پاہنے لگے محبت میں جھوٹے قسم کھانے لگے اور جب سے ارادہ کیا تھا اس سے بات میں کروں اسی دن سے اس کے مسکول بھی بہت آنے لگے اس کیلے کے اندر مکمل تین دروازے بنا کے رکھے ہوئے ہیں جہاں سے اپنے انٹی کر چکے تو مین گیٹے وہاں پر کیسا اشٹیپ ہے یہ امرجنسی گیٹے یہاں پر اشٹیپ کچھ بھی نہیں یہاں پر پہلے اسی کچھ دیوار کھڑی کر کے رکھی ہوئی تھی اس میں ایک چھوٹی سی ناو رہتی تھی اگر اس کو کوئی فتح کرنا چاہتا ہے تو اس کی لے کے اندر جو موجود آدمی نے لے تو انہی کو پتہ ہے یہ کچھ دیوار توڑنے کا اس پر ناو لے کے فرار ہو جانے کا اور جب اس پر کو اٹیک کریں گے تو بھرے لے پانی پر کریں گے کھالی پانی پر کرنے سکتے سامنے بڑے بڑے پتھر دکھائے دے رہے ابھی آپ نے جہاں سے انٹی کر چکے تو اور تب اس کی لے کے اندر بستی کی لوگ رہا کرتے تھے یہ بچے لوگ کا اسکول ہوا کرتا تھا اس کی لے کے اندر چوتی کھالا تک رہ چکا ہے یہ آنا جکنے کا گوڑاں تھا اور پیچھے سیٹ میں حکیم کھانا بھی تھا ابھی ہم کیلے کے اندر آ چکے ہم کو کیا دکھائے دے رہا ہے ایک ٹوٹا فٹر جھاڑی کھنڈر دکھ رہا ہے دراصل یہ کیلہ ہم کو جتنا باہر سے کبسورت دیکھتا ہے اتنا اندر سے کچھ بھی نہیں اس کیلے کو ہم باہر سے چاروں تف سے کہیں سے بھی دیکھو ہم کو ایک ہی پوشن دکھائے دیتا ہے اس کو بنانے ہو لنے کا ایسا بنا کے رکھا ہے گینٹ کی طرح بنا کے رکھا ہوا ہے اور سب سے باری بات تو اپنے کو سمجھ میں آ چکیں گی ہم کو اس کا انٹرسٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے جب اپنی ناو پاس میں آتی تب ہی پتا چلتا ہے اس کا پریویش دیوار یہاں پر ہے ورنہ اس کا انٹرسٹ ہم کو مینڈ روٹ سے دکھا جا رہا ہے جب ہم کشتی میں بڑھ جاتے ہیں بادبان میں بڑھ جاتے ہیں پتا نہیں چلتا ہے اس کا پریویش دیوار ایسا شپا کے بنا کے رکھا ہوا ہے ابھی نیک پانٹ پر جانے سے پڑے خوبصورت شائیڈی آپ کے لئے یہاں پر ہے خوبصورت شائیڈی یہاں پر ہے آپ کے لئے یہ ابھی مجھ کو نئی نئی ٹک ٹاک پر ملی بھی ہے یہ جو لالی جو لگتی نا اسی کی پر ہے تو یہ حسینوں کے جو کھلے بال جو ہوتے ہیں مرد کو فسانے کے جال ہوتے ہیں یہ حسینوں کے جو کھلے بال جو ہوتے ہیں مرد کو فسانے کے جال ہوتے ہیں نجانے نے انہیں کتنا کونچوستہ ہے اس کے لئے ان کے ہمیشہ ہوت لار رہتے ہیں ایسے کے لئے یہاں پہلا تالاب دیکھر ہے جس کا جو نام رکھے گیا تھا شیش پہرانی ایمل اور شاہی تالاب ایک تالاب کو تین نام پہ پکا رکھا گیا تھا شاہی تالاب اس کے لئے پکا رکھا ہے اس کے لئے پکا رکھا گیا تھا راج دربار کے پاس میں ہے اس کو نیچے تک جانے کے لئے سیڑھیا بنا کر رکھی ہے دیکھیں پاس میں اپنے کو کمانٹر دروازے دکھائی دے رہے کہ یہاں پڑے اس کے لئے تالاب کو جو نام رکھا گیا تھا شاہی تالاب اب شیش مل اس کے لئے پکا رکھا گیا تھا میرے پیچھے ساتھ میں دیکھ اپنے کو ونڈو ونڈو دکھائی دے رہے اس میں جو رنگ بڑھنگی گلاس دکھا کر رکھے ہوئے تھے رات کے ٹائم پر جو دیا جالانے کی اس کی رونوک ڈبل ہونے کی صبح کے ٹائم پر جیس گلاس پر سورج کی کرن گرنے کی ہے پانی اپنے کو ریمبو کر رو جانے کا نیرنگین دکھائی دینے کا اس کے لئے تالاب کو جو نام رکھا گیا تھا شیش مل اب رانی مل اس کے لئے پکا را گیا تھا جب یہ کیلہ بنا کر جو مکمل جو تیار کیا تو اپنے راجانے رانے کے لئے خوب ترہ جو مہر بنایا تھا جہاں پہ میں نے آپ کو بڑا ایمپومیشن دے چکا ہوں اوپر کی حصے میں جو ہم کو کارٹی جیسی کھڑی دکھائی دے رہی وہاں پر چھپیٹ جنوری پندرہ اگرز کے دن پلیک لگتا ہے تیرنگا لگ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بالے کھن ہر کلے میں بالے کھلا ہوتا ہے اب یہ کیلے کا جو کام شٹاٹ کیا تھا سب سے پہلے انہوں نے خودائی کرنے کا شروع کیے تھے اور خودائی کرنے کے بعد پچاس آٹھ پٹ کی گہڑائی پہ جانے کے بعد اس کو میٹے پانے کے جھڑنے لگتے اس کو میٹے پانے کے جھڑنے لگے میٹے پانے کے جھڑنے لگنے کے بعد اس کے اندر بہت سارے پتھر تھے پتھر کو کارٹ کارٹ کر ایک تالاب جسا بنائے اور اس کے اندر کے اور دوسرے تالاب کے اندر کے جتنے جو پتھر نکالے گا ہے کیلے کے اندر استعمال کیے دراصل یہ کیلہ بنانے سے پر ایک آئی لینٹا بیٹا تاپو جیسا تھا دیکھیں بیٹ کے پر ایسے برے برے چٹانوں کی طرح پتھر سے پتھر کو بھی کٹ کٹ کر یہ کیلے کی سجاوٹ کی بھی ہے اور کیلے کے اندر کتنا بھی برسات کا پانی گر جانے کے بعد اس باوی سکر کے ایڈیا کے اندر ہم کو ایک پٹ کا پانی کوئی بھی جگہ پر جمع نہیں ملیں گا ہر جگہ پر ایسے ڈینیج بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہاں تک برسات سے پانی بہر جاتا ہے یہ تالاپ کا تو اس کا اور پھولور دیکھیں پیپل کے پیڑ کے پاک میں ہے پورا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے سمندر کا پانی اس میں نہیں آ جائیں گا اسے اور پھولور بنا کے رکھا بھائے موسیقا یہ کیلے کے اندر سب میں اچھی ہمارتی ہیں اس کو ہم کینگ پیلے کہتے ہوں راج جربار کہتے ہیں یہ پہلے جو پاس مجدی تابع ہم کو سارے تین مجدی دکھائے دے رہا ہے یہ بیس سنٹر میں جو لوہی کی کڑیاں جو دکھائی دے رہی ہے اگر جہاں آج کے دور میں اٹھرہ ایم اور بیس سنٹر کے لوہی کی کڑی بنا کیا بٹھاؤ اب آکھا کھڑی سر جاتی ہے یہ اسی زمانے کی ہے جیسے کہ انہوں کی یہاں پہ سامیانہ داتے تھے مندر داتے تھے اور اس کے پر میں جو آکھری پھولور تھا اس کے پر انہوں کا مجرہ ہوتا تھا جس کو اپن ڈانس کرتے ہیں اس میں بھی انہوں کی دو کام کیا کرتے تھے انہوں کا مجرہ بھی ہوتا تھا انہوں کے اپر دیکھ رہے بھی کر لیتے تھے یہ اس کو اور میں جو دکھائی دے رہا ہے اس کو انہوں کا اعلان کرنے کی جگہ جب سارے لوگوں کو اکھٹا کرنے کر رہے تھا جمع کرنے کر رہے تھا انہوں کی یہاں پہ ننگارہ بجا کے اعلان کرتے تھے ہر کوئی باتشترینوں کی یہاں پہ ہوتی تھی دوسرے مجرے میں انہوں کا سبا گھڑو بڑھ جاتا تھا یہ پاس میں جو سمادھیاں دیکھ رہے اس کیلے کے انہوں کو ہر جگہ جگہ پہ سمادھی مل جائیں گی جسے انہوں کے جو بڑے بڑے جو کاریگر جو تھے کام کرتے کرتے گر کے جو ڈیٹ ہو گئے ان کی سمادھی تیار کی بھی ہے اور مین سمادھی وہی جس کے لئے جو کیلہ باندھے تھے جس کا نام ہے پنجتن پانچ پیر شاہ بابا اب یہ کیلہ بنانے سے پہلے کیا تھا ایک آئیلینٹ تھا آئیلینٹ کے پر کیا تھا ایک مزار تھی مزار کے پر یہ مزار تھی اور یہ آئیلینٹ کے پر کونڈ رہتا تھا ہم لوگ کے رات پر ہی گاؤ کے کولی لوگ رہتے تھے مچھے لوگ رہتے تھے مچھے لوگ رہتے تھے مچھے لوگ کے مطلب جالے وغیرہ سکھاتے تھے یہ پہاڑ کے اوپر اور صدی زور کونڈ تھا ایک بزنیس میں نادمی تھا باہر سی لاؤنگلہ اچھی گول لاکر یہاں پر سیل کرتا تھا یہاں سے آنا آج دیا کہ وہاں پر پھروغ کرتا تھا لیکن جب بھی آتا تھا یہ مزار کے پر پھولوں کی مالا چڑھاتا تھا منتے مانگتا تھا نکل جاتا تھا تیسری وقت ایسا ہو گیا کہ سمندر میں شدید تفان ہو چکا ہے اور تفان انہوں کیوں جس سے مزار کے پر پانی چڑھ گیا پانی چڑھنے کے پر سوچا کہ ہاں پہ میں کچھ بنانا چاہتا یہ کولی لوگ کے سرداد تھے راما پاتل تو صدی زور نے اس نے ریکویس کی کہ ہاں پہ میں کچھ بنانا چاہتا تو اس نے انکار کر دیا تو راکپڑی گاہ میں جتنی سدھا سدھا کیا کیا ایک بڑا محل بنا دیا جس کا جو نام رکھا گیا تھا حاتی میں تو اس نے دیکھا راما پاتل نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا پیچے والا اتنا فارٹ کام کے اتنا بڑا محل بنایا تو اس نے بھلا کر اس کو بہت سال کے پاس سے پیسہ لے لیا اور گیارہ سو اٹھا میں اس کا کام شروع کیا اور گیارہ سو چالیت میں کام ختم کیا اس کھیلے کو بنانے کے لئے پورا پاویسہ لگا دیا اور یہ جو کھیلہ جو بنے آتا لڑائے وڑائے کے لئے نہیں بنے آتا بلکہ اس مزار کھیلے بنے آتا بلکہ اس کھیلے کے اندرم دوسرا تالا آپ دیکھ رہے ہیں جس کا جو نام رکھا گیا تھا چھرے کھانی تالا اس کی گیڑا ہی ہے چالیس پٹ کی گیڑا ہی ہے اس کے اندر ایک سپلڑ جگہ اسی بنا کر رکھی تھی جس سے پر مندر میں جاتے تو ہاتھ میں دو کے اس تانک کا پراتنا کرتے ہونا تو اس زمانے میں لوگیاں پہ ہاتھ میں دونے کیا مسجد میں لوگ نماز پہنے کے اس زمانے میں اس کی لئے کے اندر پانچ مسجد تھا گنپتی کا مرتی رکھا ہوا تھا انیس سو بہتر میں کیلے کی جو آبادی کھالی ہوگی انہوں نے آسے مرتی اٹھا کے لے کے راتپری گاؤں میں مندر بنیا ہے جس کا نام ہے بالگنش مندی اور تب اس کی لئے کے اندر بستی کی لوگ رہا کرتے تھے یہ آس پاس پہ اندر کے بازار لگتے تھے یہ جتنا بھی ٹوٹا اور پھوٹا ہوا دکھائی جاتا ہے پورے گھر بستے ہوئے تھے سر اس زمانے میں اس کی لئے کے اندر پانچ سو گھر کا بستی رہتا تھا تین سماج کے آدمی رہتے تھے کولی مسلم آگری یہ تین سماج کے آدمی رہتے تھے اور یہ دروازہ ہمیشہ بند رہنے کا جس کو راج دربار میں جانے کر رہی تھا اس میں ایک ڈنڈی دروازہ ہے اس میں سی لوگ آتے تھے جاتے تھے راجہ مارا جاڈ ڈنڈی دروازے میں سنی آ جائیں گے ان کا سر جھگ جائیں گا اب مان ہو جائیں گا ان کے لئے پورا اوپن کرنا ضروری تھا ابھی اپنے گھروں میں انجس کیسے ہوتے ہیں پیتر کے تامے کے لوہے کے اس زمانے کے انجسے کو پتھر میں بنا کر رکھے ہیں اور لوگوں نے یہ دروازے کو بھی چوری کر کے لے کے جانا چاہا لیکن اس کا خاصیت کیا اس میں لوہے کا عربیٹ مارا ہے اور اس کے اندر جسی سا پھگلا کے جوائن مارا یہ آج بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے ابھی اپنے جہاں سے انٹی کر چکی تو مین گٹ ہے اس کے اسٹے بھی پورے باوی سے اس کے پر دیکھو ایک سمپوہ دکھائے دیں گا جو ہاتھی کے پر شیر جساں اپنے سکھے کے پر تھیری مرتی گاندھی جی کی مہور رہتی ہے اس کے پر یہاں پر یہاں پر جو کرن سے چلنے کی پیتر کی تامے کی چاند کی اس کے پر وہ مہور لگنے کی اور جس نے جو کیلہ جو بنایا ہے پور پورا پیڑی گرہ آپ لکھے رکھا ہوا ہے اپوزٹ میں دو ونڈو دکھائے دیں گے اگر کوئی اپنا آدمی آجاتا ہے اس کو انٹی کر دیتے تھے دوسرا کوئی آجا ہے تو اپر سے تیر یا بھالا مار کے زکمی کرنے کا اس کو اندر اٹک کرنے کا اگر آپ میں سے کسی نے اگر دولت آبات کا کیلہ دیکھاؤں گا تو وہاں پہ ایک ایسا تیل گرم کے کچھوڑتے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مات بھولیے جس سے آپ کو میرے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل جائے گے تینکیو سو مچ تینکیو سو مل جائے سو مل جائے